اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ایک دم سے آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ اور آج ہے جمعہ کا دن اور سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اللہ پاک سب کی دلی جائز خواہشات پوری کرے آمین سمہ آمین دروش شریف کی کسرت کرے اور جناب آج میں نے سارے کام وغیر کر لی ہیں تب جا کے میرا بلوگ شروع ہو رہا ہے اور ساری صفائی کر دی ہے سارا فرش وغیرہ میں نے دھو دی ہے اور کچن بھی صاف سترہ کر دی ہے برتن برتن دھل گئے ہیں تو تھوڑا سکون ہو گئے اب بنے گا دوپیر کا کھانا یا جو بھی کوئی میرا ایکسٹر کام نکلے گا وہ میں کروں گی اور یہاں سے بھی سارا میں نے فرش وغیرہ دھو دی ہے اور ابھی میں نے اپنے لیے بنا کے رکھا ہوئے تھنڈا تھار مزیدار سجا مشیری اس میں میں نے تخم ملنگا بھی شامل کر کے رکھا ہوئے تھا کہ میرے کام کرنے تک یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور پھول جائے تو بس کام وام ہو گئے اب تھوڑا سا بیٹھتے ہیں سکون کرتے ہیں پانی پیتے ہیں تھنڈا کیونکہ بھئی گرمی بہت ہے اور پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے کام ہم تب کر سکیں گے گھر والوں کو تب سنبھال سکیں گے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ سے جب کام ہو جاتا ہے صفائی وغیرہ ہو جاتی تو ایک سکون سا پڑ جاتا ہے تھنڈا کسی پڑ جاتی دل میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہوں تھوڑی دیر سکون ہے پانی مانی پیتے ہیں اور پھر جو گھر کی روٹین ہوگی جو کام ہوگی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ دریسنگ ٹیبل بھی صاف کرنے والا ہے اور اسٹری والا اسٹری والا جو ٹیبل ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے جو کام آج مجھ سے ہو سکا تو وہ میں آپ کے ساتھ سے ضرور شیئر کروں گی تو ابھی پی لیتے ہیں پانی اور پھر ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تو جناب ابھی میں کرنے لگے ہوں ڈریسنگ ٹیبل کو صاف کیونکہ یہ بلکل ہی نا ایسے بکھرا ہوا ہے جو چیز جدر آئی ادھر ہی پڑی ہے تو یہ سارے چیزیں سیٹ کرتی ہوں کی میرے بچوں کے پڑی چیزیں یہ بھی سیٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے سا ف کرتی ہوں کافی دنوں ہوگئے چیزیں بکھرینیاں ڈاسٹ اتنی آئی ہیں ان کے اوپر ابھی سمیٹھتے ہیں اور ملتے ہیں کو تھوڑی دیر کے بعد تو جناب یہ دیکھیں میں نے ساری یہاں سے چیزیں اٹھا لی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے گھیلے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کر دیا ہے اور شیشہ بھی میں نے بلکل اچھے سے صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ویسے خالی ہے تو کتنا اچھا لگے لیکن جو اتنی زیادہ چیزیں ہماری وہ کہاں جائیں گے تو جناب یہ دیکھیں اب میں نے ریسنگ ٹیبل کو دیا ہے چم کا اتنی گفال تو چیزیں نکلی ہیں ساری میں نے پھینک دی ہیں جو لوشن وارے ختم تھے سارے پھینک دی ہیں بس یہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں اور کام کی چیزیں ہیں اور یہ لوشن صبح لگاتے ہیں ادھر پھینک ادھر پھینک جب ضرورتوں ملتے ہی کوئی نہیں اور اب میں نے اکٹھے کر کے ہر جگہ ہر چیز کو ایک جگہ رکھ دی ہے تو کچھ دن تو اب صحیح رہی ہے پھر بعد میں دیکھا جائے گا اور جو آندھی آتی ہے نا گرمیوں میں یہ پھر بہت زیادہ ہر چیز کو پر دست آ جاتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری باہر ہی رہتی ہیں جو دراز ہیں نا وہ پہلے سے فل ہیں اور جناب سارے کام وغیرہ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے سالنڈ رکھا ہوں اور میں پڑھ لیتا ہوں جوہر کے نماز ریسن ٹیبل بھی دلکل صافتری ہو گئے میں پڑھ لیتا ہوں یہاں پہ نماز اور ملتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کے بعد تو جناب نماز میں نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ اور کھانا یہاں پہ میں نے کر لیا تیار تقریباً سالنڈ تیار ہو گیا تھا بس دو روٹیوں رہ گئی ہیں بنانی بناتے ہیں ساتھ اور ساتھ میں میں نے بنای ہے میٹھی لسی یہ دیکھیں جی مزیدہ سی میٹھی ہے اور نمک تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں باقی ہوتی ہے چینیں ڈلی ہوئے اور مزیدہ سی تھنڈی تھنڈی لسی بنا لیا ہے اور بس جی آج کی یہ میری روٹین ہے ملتے ہیں آپ کو کال کسی اچھے سی ویلوگ کے ساتھ تک دیجئے جانت اللہ حافظ میںیاں جو مزیدہ سورج، کینے یہ ساتھ تک دیجئے جوزادries آخرAMA adversary موسیقی